السلام علیکم ہم آ چکے ہیں ایک اور فلم کے سیٹ پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ بی سپر سٹار چینل جہاں پر ہم آپ کو ڈیفرینڈ طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایکٹر کیسے کام کرتے ہیں مختلف لوکیشنوں پہ مختلف سیٹ پہ اور مختلف فلموں کے سیٹ پہ ڈراموں کے سیٹ پہ جائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایکٹر کیسے کام کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم سین سٹارڈ ہو چکے ہیں یہ بچے کا سین سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ ڈریکٹر کھنے ہیں یہ ان کو پروپر سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے بچے کو ایسے آپ نے ان کو دھکا دے کے پیچھے ہونے ہیں اور یہ آپ کی ماں آپ کو پکڑے گی اور آپ نے یہ دیکھیں بچے کو سمجھایا بچے نے ویسے پرفارمس دی بچے اچھا ایکٹر ہے یہ دیکھیں اب یہ پروپر ان کو ڈائیلوگ جو دیئے ہیں بچے وہ بول رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پیچھے سسٹنگ بھی بول رہے ہیں جو سامنے کھڑی ہیں یہ بچے ہیں اور یہ سسٹن آیا اس نے ان کو سمجھایا کہ یہ ڈائیلوگ ہے آپ کے یہ اپنے بولنے ہیں اور اس فیلنگ سے بولنے ہیں اور یہ اسپریشن دینا ہے اور یہ سب محول کے مطابق ایکٹنگ ہمیشہ چاہیے اس محول کے مطابق اب یہ دیکھٹر سسٹن سے بات کر رہے ہیں یہ پروپر ان کی ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ یہ بچے نے کرنا ہے پیچھے جو چار پانچ جو کریکٹر کھڑے ہیں وہ ویلن پورٹشن میں یہ اس بچے کو اغوا کرنے یا اٹھانے کے لیے آئے ہیں اور کوئی ایسا کوئی ڈیمانڈ ہے فیلم کی سین ہے جس میں آکے ان کی خود ماں اپنے اکلوتے بچے کو ان کے حوالے کرتی ہے اور یہ بچہ آگے جو ڈائیلوگ بولتا ہے وہ بھی ایک اچھے ڈائیلوگ ہے یہ دیکھیں اسسٹن اب اس بچے کو گائٹ کر رہے ہیں بڑے طریقے کے ساتھ کی یہ بیٹا اپنے کرنا ہے ایسے پرفارمنس دینی ہے یہ ایسے وہ آپ کے ساتھ کریں گے اور آپ نے آگے یہ ریکٹ دینے تو ایکٹنگ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے اور مشکل بہت بھی کام ہے اگر جس کو سمجھ جائے جائے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جس کو سمجھ نہ ہے اس کے لیے تو بہتی مشکل ہے اب یہ دیکھیں یہ اب سین سٹارڈ ہونے لگ ہے ڈریکٹر آیا ہویا ہے وہ پھر سے پیچھے ان کے بھی محول پورا جو گنڈے ہیں ان کا بھی محول پورا تیار کروا رہا ہے کہ یہ یہ چیز سب ایسے کھڑے ہو جائیں اور اسپیشن کو گرمی بہت ہے انہوں نے پہلے پنکھیں مگوائے ہیں اور پنکھیں چلو آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بچہ انہوں نے پکڑا ویلن نے یہ ایک ریسل ہو رہی ہے اور آگے سے یہ ماں بھی آئے گی یہ دیکھیں یہ پھر سے سین سٹارڈ ہوگا انہوں نے پہلے دروازے کو ہمیں ہر سے کافی زور شور سے وہ جو آگا رہیلا ایکٹر ہیں وہ بچے کو لے گئے یہ بچہ آیا اور یہ انہوں نے بچہ ان کے حوالے کیا ویلن نے پکڑا بالوں سے اور بچہ دیکھیں پر فورمس پر کھڑا اس ٹیم اور یہ پھر کوئی سین کی غلطی بھی کٹ ہو گیا دوبارہ سے پھر سٹارڈ ہوا یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیسے بار بار ایک سین کو کتنی بار اٹیک کیا جاتا ہے یہ دیکھیں پھر سے آیا پھر یہ بچہ پھنگا پھر اس نے پکڑا سامنے ماں کھڑی ہے ماں اپنی فیلنگ دے رہی ہے کہ میرا بچہ جو ہے میرے سے دور جا رہا ہے اور وہ جو ویلن ہیں انہوں نے پکڑ لیا دیکھیں بچہ پرفورمس دے رہ گئے آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا ہے لیکن اب کوئی بات نہیں جو ان کے ڈائلوگ ہے اے بی سی سب وہ اب بول رہا بچہ یہ اس نے پرفورمس دی انہوں نے بچے کو بالوں سے پکڑا اور یہ کھینچ کے لے کے پچھیں ماں کا تڑپنا اور یہ گاڑی میں جانا اور پیچھے یہ سب سین چلا اب یہ ماں پہ پر کیمرہ آیا انہوں نے اپنے فیلنگ دی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ میرا بچہ چلا گیا یہ سین کٹ ہو گیا یہ سین مکمل ہو گیا اب وہ اندر آ چکے ہیں اور اندر بھی اب کوئی دوسرے سین کی تیاری ہو رہی ہے اور ڈریکٹر بھی بیٹھے ہوئی ہے اسسٹنٹ کھڑا ہے یہ ہرون بیٹھے ہوئی ہے وہ رہیل آگا جو بچے کی ماں ہے وہ بیٹھے ہوئی ہے یہ ان کے میک اپ آٹسٹ پھیر رہے ہیں اور یہ کیمرے میں وہ سامنے بیٹھا ہوئے ہیں یہ پورا محول ہوتا ہے یہ پوری ٹیم ملکہ ایک سین کو بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ پکچرائز کرتے ہیں اور ہر ایکٹر کو اس کے مطابق سین کے مطابق ریکٹ ان سے لیتے ہیں اور یہ ایک اچھی پرفورمس کے ساتھ گوٹ کرتے ہیں یہ ساری ٹیم بیٹھ ہی ہے یہ کام ہا رہا ہے ایک سامنے بچے ایک اور بیٹھا ہوئے دو بچے ہیں اور یہ دیکھیں ٹریک لگ چکے ٹریک جس کے اوپر ٹریک ہوتا ہے اس کے اوپر یہ کیمرہ رکھتے ہیں اور کیمرہ ساتھ سے چلتے ہیں جیسے جسے ایکٹر جس طرف جا رہا ہوتا ہے وہاں وہاں کیمرہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کچھ لوگ آ رہے ہیں ان کے مہمان آ رہے ہیں کچھ نئے اور ایکٹر آ رہے ہیں جن کا سین ہوتا ہے اس سین کے مطابق ہر ایکٹر کو ٹائم کا پبند کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا اتنے بجے سین ہوگا آپ نے اتنے بجے پہنچ جانا ہے تو ایسے ایک سیٹ پر رش بھی نہیں ہوتا اور ایکٹر کا بھی ٹائم بچ جاتا ہے تو جیسے جیسے سین ہوتے جائیں گے جو جو ایکٹر فری ہوتے جائیں گے ان کو فری کرتے جائیں گے اور نئے ایکٹر آتے جائیں گے ان کا ساتھ سا شوق لیتے جائیں گے اور کام کرتے جائیں گے یہ سب ایک ٹیم ایک ڈریکٹر کی رائٹر مقام میں جو لکھتا ہے اور اس پر پوری پرفارمس ہوتی ہے اس کے لئے سپیشل ایک سیٹ منتخب ہوتا ہے جہاں پیپرو پر یہ سارا کام کیا جاتا ہے یہ دیکھیں ہم ان کے کچھ ادھر بھی اس طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈریکٹر اب اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ یہ سین ہم نے کر لی ہیں وہ ایک اور ایکٹر ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم ایسا یہ یہ سین کریں گے اور کیمرے میں نے نیچے اس پہ کیمرے لگا لی ہے سٹینڈ پہ اور وہ بیٹھ کے ایک بچے کا شورٹ بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ایک اور سین کی تیاری ہو رہی ہے پروپر سین جب بھی کوئی بھی کیا جاتا ہے اس کے لئے لائٹ پروپر کی جاتی ہے اور فلیکٹر لگتے ہیں دن کو اگر کام کیا جائے تو فلیکٹر لگتے ہیں رات کو اگر کام ہو تو لائٹنگ پروپر کی جاتی ہے یہ دیکھیں دیکھیں ڈیکٹر اب ان کو دوسرے بچے کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ نے یہ ایسے یہ ایسپریشن دینے ایسے آپ نے ایک بہروب طریقے سے آپ نے اپنی ڈیالوگ ڈیلیوری دینی ہے تو یہ اب پھر سے یہ اگلی سین کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ سین ایک سین کم سے کم ایک گھنٹہ لے جاتا ہے ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے کسی سین پہ زیادہ محنت ہوتی ہے تین تین گھنٹے لگ جاتے ہیں اور کوئی کوئی سین ایسے ہوتے ہیں جو ایکٹر جلدی سے جلدی اچھی پرفارمنس دے دیتا ہے ایکٹر اور ڈریکٹر مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ سین اوکی ہو جاتا ہے اور جلدی سے جلدی وہ سین کلوز ہو جاتا ہے پھر اگلے سین کی طرف چلے جاتے ہیں جیسے پچھلا سین جلدی کلوز ہو گیا اب یہ اگلے سین کی تیاری ہو رہی ہے تو یہ میک اپ گیا اب وہ سپیشلز بچے کو انہوں نے کہا کہ اس کی بچے کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے تو انہوں نے اس بچے وہ میک اپ آرٹسٹ نے ان کے آنکھوں پہ ہلکی گلیس نہیں لگا کے شاور مار دیا تاکہ وہ اب ایک پروپر ان کی آنکھوں میں ریڈش بھی آئے گی اور آنسو سے فیل ہوں گے ان کے چہرے پہ یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں کہ فلم انڈسٹری کے دوسری طرف کیمرے کے دوسری طرف کی دنیا کہ یہ فلم کیسے بنائی جاتی ہے اور کیسے ایکٹر کام کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ بی سپر سٹار چینل اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت مولئے گا اور گھنٹی کا برٹن زور دبائیے گا یہ دیکھیں اب یہ بچہ پھر سے پرفارمنس دے رہے ہیں اس کو ڈریکٹر ساتھ ساتھ گائٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیز میں جو چاہیے ایک بچے سے کام لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ بچے کو فیلنگ اور ان چیزوں سے کافی ابھی دھور ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے اتنی پبلک کا پریشر ہوتا ہے اور ڈریکٹر کا اور مقالمے پروپر بولنا ایک بچے کے لیے بہت بڑا یہ کام ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اچھا بچے یہ بچے بہت اچھے کام کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیمرے کی دوسری دنیا آپ یہ دیکھیں ڈریکٹر پروپر سین کو اس نے پڑا اور اس نے ایک غیبی طریقے سے فیلنگ کو ازرف کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز میری سین کی ڈیمانڈر کیسے کرنا ہے میں نے یہی وہ سب ان کی پلاننگ ان کے دماغ میں چل رہی ہے اور اس سارے محول کو انہوں نے کیسے کیپچر کرنا ہے یہ سب ڈریکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ سامنے سے آگر ہیلہ ایکٹر آ رہی ہے اور ان کو اب بلایا گیا ہے کہ آپ آجیں سیٹ تیار ہے ٹریک کیمرہ ہر چیز ریڈی ہے فلیکٹر وغیرہ ہر چیز ہو چکی ہے دوسری سین کی تیاری ہو چکی ہے اب آجیں آپ اور یہ سین کی ہماری جو ڈیمانڈ ہے اس کو اب مکمل کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر جو بڑے ایکٹر ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں لائٹ سیٹ ہو رہی ہے کیمرہ ہر چیز ابھی سیٹنگ ہونی ہے تو وہ زیادہ اپنے پھر روم میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں جب ہر چیز پرفیکٹ ہو جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے پھر وہ ایکٹر کو بلاتے ہیں آئیے اور اپنی پرفارمس کو سٹارٹ کریں اب یہ سب سیٹ مکمل ہو چکا ہے اب ایکٹر کو بلال لیا گیا ہے اور ایکٹر اپنی پرفارمس پہ اب تیاری شروع کر رہے ہیں یہ دیکھیں چھوٹا بچہ آ گیا سامنے ایک بچہ باہر سین ہوا تھا ایک بچے کا اندر سین ہو رہا ہے دو بچوں کی سین ہے اور وہی ماں اب باہر ایک بچے کو اپنے ہاتھوں سے الویدہ کر کے ایک بہت سیڈ ایموشنل سین میں کر کے اور اب وہ اندر آئی ہیں دوسرے بچے کے پاس اور اب دوسری فیلنگ اور دوسرا محول اور اس طرح سے اب انہوں نے ان کو کیپچر کرنا ہے اور یہ پورا محول کو انہوں نے بڑے خودصورت طریقے کے ساتھ پچرائز کر کے اس کو اڈیٹ کرنا ہے یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ بی سپرسٹار چینل پہ جہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایکٹر کیسے کام کرتا ہے ڈریکٹر کیسے ایکٹر سے کام لیتا ہے اور سیٹ پہ کیمرہ مین فائٹس ٹیکٹر اور جتنے بھی ٹیکنیشن ہوتے ہیں یہ ایکٹر سے کیسے کام لیتے ہیں کیا کیا ان ایکٹر پریشر فیز کر رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے زیڈ بی سپرسٹار چینل پہ یہ دیکھیں ہم پھر سے سٹارڈ ہوا یہ بچے کو پبند کر رہے ہیں ہر سین پہ کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک آنا ہے ہم نیچے دیکھیں ٹریک لگاو ہے اور چھوٹا بچہ ہے اس نے چل کے وہاں تک آنا ہے نیچے ٹریک پہ اس کا پاؤں بھی اڑ سکتا ہے اٹھک سکتا ہے جس سے وہ گر بھی سکتا ہے اور یہ سارے یہ دیکھیں وہ بچہ وہاں سے چل کے یہاں تک آیا یہ ہر چیز نیچے محول ایسا ہوتا ہے تارے بچھی ہوتی ہیں ٹریک لگے ہوتے ہیں اور بعض جگہ ٹھیک نہیں ہوتی لیکن ایکٹر کو اسی محول کے مطابق پرفارمس دینی پڑتی ہے دیکھیں ہم ہر ٹکنیشن اپنے اپنی جو جو ان کی ڈیوٹی ہے اس پہ وہ پابند کھڑا ہے ایکٹر اپنی ڈیوٹی پہ پابند کھڑا ہے اب یہ دیکھیں پھر سے آیا میکم ہے اس نے ان کے بچے کے آنکھوں میں گلیسرین لگا رہے ہیں اور یہ گلیسرین بھی بہت ایک طریقے کسا لگائی جاتی ہے ایک انگلی بھی لے کے آنکھوں کے بلکل نیچے ہلکی سے لگانی ہوتی ہے اگر یہ آنکھ کے اندر چلی جائے تو بہت پرابلم کرتی ہے بہت پین ہوتی ہے میں کیا سنے وہ دیکھیں وہ بچے کی آنکھ کے اندر گلیسرین چلی گئے جس کی وجہ اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ غلط ہو گیا یہ دیکھیں اب وہ دوبارہ اس کے پاس آیا اس نے میک اپ آرٹسٹ جو تھا اس نے غلط گلیسرین لگا دی اس کی آنکھ کے اندر اس کو لگانی چاہیے تھی آنکھ کے نیچے تاکہ اس کی جو شائن تھی اسی سے اس کی آنکھوں میں وہ آ جاتی ساری فیلنگ یہ دیکھیں وہ دوسری ایکٹر سینئر ایکٹر ہے وہ بچے کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ گلیسرین ان کی آنکھوں سے صاف کر رہی ہے یہ اب صاف ہو گئی ہے اب یہ دوبارہ اور یہ دیکھیں اب یہ ٹریک لگا ہوا ہے ساری سینئر کی وہ دیکھیں اب وہ جو ان کی ماں بنی ہوئی ہے وہ ان کو پروپر بچے کو گائیڈ بھی کر رہی ہیں کہ ایسے آپ نے یہ چیز کرنی ہے ڈریکٹر نے بھی بچے کو سمجھایا اب جو ایکٹر آئی ہیں وہ بھی ان کو سمجھا رہی ہیں تو یہ سب کچھ ایک ٹیم کا حصہ ہوتا ہے کچھ ایکٹر آپس میں کافی ایک دوسرے سے اچھی طریقے سے کمٹمٹ کر کے بھی یہ سینئر کو اچھا کر لیتے ہیں کچھ ڈریکٹر کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ پھر ایک دوسرے سے کمپنی جوائن کر کے ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ڈریکٹر کی ڈیمانڈ ہے ہمیں اس طرح سے یہ ہمیں پرفارمس دینی چاہیے یہ دیکھیں یہ اب وہ بتا رہی ہے اور یہ گئی اور انہوں نے ان کو پکڑا بچے کو یہ بیلس آؤٹ ہو گیا یہ دیکھیں اب وہ بچے نے چل کے آنا تھا ٹریک سے لیکن وہ ٹیمینگ چینج ہوئی انہوں نے سینئر ایکٹر کو کہہ دیا لیکن ان کا بھی پاہ موٹا گیا ایسے بڑے بڑے سین چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں تینکیو جی یہ دیکھیں پھر سے وہ تھوڑا سا بیلس آؤٹ ہو گیا تھا کوئی پرابلم آگئی تھی تو کوئی بات نہیں ایسے یہ چھوٹے موٹے یہ ہاتھے ہوتے رہتے ہیں باقی کوئی ایسی چھوٹ بغیرہ کسی کو نہیں آئی اب پھر سے دوبارہ سے دوبارہ سے سین کی تیاری کی جا رہی ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہ سارا سین ایسے ہے بچے کے چہرے پر تھوڑا شاور کیا جا رہا ہے اس شاور کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیلنگ اس سے چہرے پر کافی نمائے آجاتی ہے کہ اسے میں یہ کس طرح کی مدلے کی ایک فیلنگ آجاتی ہے اس کی مطابق میک اپ کرنا پڑتا ہے سارا یہ دیکھیں وہ بچے کے پاس پہنچ گئی انہوں نے اپنے وہ ڈائلوک بولے اور پھر وہ ان کا جس ایکٹری جلدی سین کے لیے چیئر لیا اور یہ ایکٹر بیٹسیں گیا اور اب ڈریکٹر پیچھے بچے کو پھر سے دوبارہ گائیڈ کر رہے اور سب کچھ دیکھ رہے سپر سٹار چینل پہ یہ ہم آ چکے ہیں آوڈور آوڈور میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا کہ گاڑییں جو سڑکوں میں بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو یہ سب اسی کی آپ کو آج ہم کٹنگیں دکھائیں گے کہ یہ کیسے سڑک